پیارے ناظرین آج ہم جو ڈش بنانے جا رہے ہیں بینگن کا سالہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین بینگن کی اچھے طریقے سے ہم بنائی کرنے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پاکستان کے پیارے پنجاب سے دیکھنے والے پیارے لوگوں کو لالا وسیم عباس کا پیار براہ سلام اسلام علیکم امید ہے آپ صاحب خیر خرید سے ہوں گے پیارے ناظرین آج ہم جو ڈش بنانے جا رہے ہیں بینگن کا سالن ہے جو ایک کام کرچ میں گھر میں بہت آسان طریقے سے بنائی جا سکتی ہے پیارے ناظرین آئیے اپنی ڈش کی طرف چلتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ یہ ہیں پیارے ناظرین بینگن کا سالن بنانے کے لیے سب سے پہنے ہم بینگن کے اچھے طریقے سے بنائیں گے سرخ مرچ نمک کالی مرچ سپے زیرا حل دی پیاز چماتر لسن سب سے مرچ ادرک سبز دنیا پیارے ناظرین بینگن کا سالن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم بینگن کو کٹ لیں گے پیارے ناظرین بینگن کو اس طریقے سے ہم دونوں سائٹ سے کٹ لیں گے پیارے ناظرین سینٹر سے ہم بینگن کے دو پیس کر لیں گے سب سے پیارے ناظرین بینگن کو کٹ لیں گے سب سے خوش کر لیں گے سب سے پیارے ناظرین بینگن کو کٹ لیں گے پیارے ناظرین بینگن کو ہم نے کاٹ لیا تو اب ہم سبز مسالہ جائے وہ کاٹ لیں گے پیارے ناظرین اب پیاز کو ہم کاٹ لیں گے دونوں سائٹ سے پیارے ناظرین چھوری کے ساتھ ہم کاٹ لیں گے ناظرین چھوری کے ساتھ ہم پیاز کا چھلکا جائے وہ اتوار لیں گے چھوری کے ساتھ پیاز کے سینٹر سے ہم کاٹ لیں گے اور پیاز کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں گے پیارے ناظرین ٹماتر کو دونوں سائٹ سے ہم کاٹ لیں گے سینٹر سے اس طریقے اور ٹماتر کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں گے پیارے ناظرین چھوری کے ساتھ سبز مرچ کو سینٹر سے اس طریقے سے ہم کاٹ لیں گے اور سبز مرچ کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں گے پیارے ناظرین چھوری کے ساتھ ہم لسن کو چھیل لیں گے پیارے ناظرین کٹر کے ساتھ ادرہ کا چھلکا اتوار لیں گے پیارے ناظرین دوری میں ادرہ کو گرین کر لیں گے پیارے ناظرین ادرہ کو ہم نے گرین کر لیا تو اب ہم لسن کو گرین کر لیں گے پیارے ناظرین پینگن کو ہم نے کٹ لیا اور سبز مصالے ہم نے کٹ لیا تو اب ہم چلے کی طرف چلتے ہیں پیارے ناظرین پینگن کا سالن بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے آگ جلا لیا اور چلے کی اوپر اب ہم ہنڈیا رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین سب سے پہلے ہم گی ڈال دیں گے پیارے ناظرین گی کو اچھے طریقے سے ہم گرم کر لیں گے پیارے ناظرین گی ہمارا گرم ہو گیا تو اب ہم اس میں پیاز ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین پیاز کو ہم اچھے طریقے سے برون کر لیں گے پیارے ناظرین گی ناظرین پیاز ہمارا برون ہو گیا تو اب ہم اس میں سبز مسالے جائے وہ ڈال دیں گے ٹماتر سبز مرچ ادرک لسن پیارے ناظرین اب سبز مسالے کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے پیارے ناظرین سبز مسالے کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا تو آپ گرم مسالے اس میں ڈال دیں گے خلدی ادھا چمچ سرح مرچ کالی مرچ ادھا چمچ پیارے ناظرین اب سبز مسالے اور گرم مسالے کی اچھے طریقے سے ہم بنائی کر لیں گے پیارے ناظرین گرم مسالے اور سبز مسالے کی ہم نے اچھے طریقے سے بنائی کر لیا تو اب ہم اس میں بینگن ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین بینگن کی اچھے طریقے سے ہم بنائی کر لیں گے پیارے ناظرین بینگن کی ہم نے اچھے طریقے سے بنائی کر لیا پیارے ناظرین اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے دم لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ناظرین بینگن کا سالن بنانے کے لیے ہم نے بینگن کو پانچ منٹ کے لیے دم لگایا ہوا تھا اب دیکھتے ہیں تیار ہوئی ہے کہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بینگن کا سالن جو ہے وہ بالکل تیار ہے ناظرین بینگن کو اب برطن میں نکال لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بینگن کا سالن بالکل تیار ہے پیارے ناظرین گھر میں ضرور ضرور ٹرائی کریں اپنے رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں کریں پیارے ناظرین اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی